بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آدمی ایک دفعہ مکہ آیا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں پوچھا لوگوں نے کہا آپ عرفہ میں ہیں میں آپ کے پاس آیا اور آپ کے قریب ہونے کی کوشش کی تو لوگوں نے مجھے روک لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا جب میری سواری کی گردن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی گردن کے سامنے آگئی تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیں جو مجھے اللہ کے عذاب سے دور کر دیں اور جنت میں داخل کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو ایک اور روایت میں ہے کہ عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناو فرض نماز ادا کرو فرض زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو حج اور عمرہ کرو اور دیکھو کہ تم لوگوں کے کس رویے کو پسند کرتے ہو تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی برطاو کرو اور ان کے جس طرز عمل کو تم اپنے حق میں نہ پسند کرتے ان کے ساتھ بھی ویسا طرز عمل نہ کرو ساتھ بھی ویسا طرز عمل نہ کرو